اسلام علیکم ویورٹس ویلکم ٹو میر چینل کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو آسان کریں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے سوجی کی ٹکیوں کی ریسپی اس کے لیے جو ہم یہاں پہ چیزیں استعمال کریں گے اس میں دو کپ سوجی ڈیڑھ کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اگورڈنگ اس میں کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے ایک کپ دودھ ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر فور ٹو فائف ٹی بل سپون کوکنگ آئل تھوڑی سی گری کرش کی ہوئی مجھے پرسنل یہ گری زیادہ پسند نہیں ہے اس لیے میں اس میں تھوڑی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو زیادہ پسند دو تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور کرش کیے ہوئے پدام پتیلی کے نیچے میں نے فلیم اون کر دی ہے فلیم میں نے میڈیوم تو لو ہی رکھی بھی ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر اوائل ایڈ کریں گے اگر ہمیں اوائل کم لگے گا تو اوائل ہم بات میں ایڈ کر دیں گے سوجی ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہم اس کے اندر الائچی پاورڈر ایڈ کر دیں گے بہت مزی کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے بھی کمنٹ کر کے بتائیے بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی جب ہمارا اوائل گرم ہو جائے گا اچھے سے تو ہم اس کے اندر سوجی ایڈ کر دیں گے اوائل ہمارا گرم ہو گیا اچھے سے اچھے سے پھلے مکس اپ کر دیں گے سوجی ایڈ کر دیں گے اور سوجی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پھلے مکس اپ کر دیں گے فلیم ہم اس کے نیچے ثوڑی لوگ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو لوگ فلیم پر ہی بھون لیا ہے سوجی کے بھوننے کے خوشبو آنے لگ جائے گی اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈود ایڈ کر دیں گے اگر ڈود آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے یا آپ کو ڈود نہیں صحیح لگتا تو آپ اس کی جگہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت مجھے کی سوجی کی ٹکیاں تیار ہوتی ہیں بن کے اوائل ہمارا صحیح ہے ہم اس کے اندر اور اوائل ایڈ نہیں کریں گے بس اب لگاتار ہم نے اس کے اندر چنچا ہلاتے رہنا ہے تاکہ سوجی ہماری جل نہ جائے پانچ منٹ میں نے لگا تھا اسے لو فلین پہ میں اسے بھونٹی رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور سوجی کے بھونے کی خوشبو بھی آنے لگ گیا ہے اب ہم اس کے اندر گریہ اٹ کر دیں گے اور تھوڑا ساں مزید اسے بھونٹ لیں گے ہماری جلد ہماری جلد وہ مزید اسے بھونٹ لیں ہے ہماری جلد ہماری جلد سوچی اچھے سے بھون لیا ہے میں نے بادام اور گری ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر چینی ایڈ کرنے کے بعد لگا دار ہم نے اس کا چمچہ ہی لانے چینی ہماری تھوڑی تھوڑی ملٹ ہو جائے گی زیادہ ملٹ ہم نے نہیں کرنی تاکہ ٹکیاں ہماری تھوڑی کرسپی سی رہیں چینی ایڈ کرنے کے بعد اسے میں نے بھون لیا تھا اب ہم اس کے اندر دودھ ایڈ کر دیں گے دودھ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے ہمارے پکے میں نےک کوئی ہے چینی ہمارے پکے میں نے گھر دوگą بہت پوچھے ایڈ کریں گے ہمارے پکے میں نے دیسکے اندر کیا ہے بس اسے اچھے سے میکس کرنے کے بعد دودھ ہم نے اس میں اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم اسے فورن ڈی شوٹ کر لیں گے پلیٹ میں میں اسے نکال لوں گی سب سارے بیٹر کو پلیٹ میں نے کار لے کے بعد اسے اچھے سے آپ سیٹ کر لیں کیونکہ یہ فوراں سے ہی جمنا شروع ہو جاتا ہے سیٹ یہ ہم نے اچھے سے کر لیا ہے اب ہم اس میں کٹ لگا دیتی ہیں نائف کی مدد سے سیٹ یہ ہو گئے تھوڑا سا بلکل فریز نہیں ہوا تو ہم اس میں پہلی کٹ لگا دیتے ہیں کیونکہ بات میں اسے کٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے جو شیپ دینیوں سے کٹ کرنے کی آپ وہ شیپ اسے دے سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے ہم رکھ دیں گے یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو اس کی ٹکریہ نکال کے دکھا دوں گی اسے کٹو ہم نے کر لیا ہے اس میں ہم تھوڑے سے بادام ایٹ کر دیتے ہیں اوپر سے اور بادام ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اوپر سے پوش بھی کر لیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے میں نے چھوڑ دیا تھا تقریباً یہ ہمارا فریز ہو گیا اب میں آپ کو اسے نکال کے دکھا دکتی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی بہت مزی کی یہ ریسپی بنتی ہے آپ اسے ٹرائے کیجئے گا بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ اللہ حافظ لائم اللہ 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 موسیقی